بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کیسے ہیں آپ امیدہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیر افیر سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجائے کر رہی ہوں گے اللہ پاک صدوہ ہے کہ اللہ پاک ہماری ساری مشکلات کو سان فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں انہیں نیک دوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پر پرس کر دیجئے شکریہ چلے چلتے ہیں ویڈیو کو درم دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو پوست کی تھی سیرا اپ ڈیٹ سے ریلیٹڈ کے میں نے کہا سیرا کی اپ ڈیٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو رینیوول پہ جب بھی آپ کا ویزا رینیو ہوگا آپ کو سیرا دوبارہ کرنا پڑے گا تو کافی سارے لوگ کنفیوز تھے رینیوول پہ ہماری دوبارہ سے کلاسز ہوں گی سب کی ہوں گی ہر رینیوول پہ ہوں گی تو آج کی ویڈیو میں میں یہ ایکسپلین کرنا چاہوں کہ کن لوگ کی رینیوول پہ ہوں گے اور کن لوگ کی نہیں ہوں گی تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب ہم لوگ دوبی میں آئے تھے تو اس ٹائم ڈی پی ایس ہوا کرتا تھا دیپارٹمنٹ آف پروٹیکٹیو سسٹم یہ جو سسٹم ہے یہ انڈر دوبی پولیس کام کرتا تھا اور ہماری جو ٹریننگ ہوتی تھی وہ انڈر دوبی پولیس ہوتی تھی اس ٹائم سیرہ نہیں ہوا کرتا تھا جو دوبی پولیس کا ٹریننگ سہمتر تھا وہ ہی ہماری کلاسز ہوتی تھی وہ ہی ہمارے اگزام ہوتے تھے اور جو ہماری ٹریننگ ہوتی تھی وہ دیفنیٹلی پرائیوٹ سکولز میں ہوتی تھی تو آج کل سیرہ ہے تو سیرہ کا جو گورننگ بارٹی ہے یہ اپ ڈیفرنٹ ہے یہ اپ پرائیوٹ ایک guardنگ باٹی ہے جس کے اندر سیکیورٹی کی اپ جتنے بھی کمپنیز ہیں وہ کام کرتی ہیں اب جو جو سیرا ہے وہ اندر دوائی پولیس نہیں ہے پہلے جتنے بھی سیکیورٹی کی کمپنیز تھی ڈی پی س کے اندر وہ دوائی پولیس کے اندر کام کرتی تھی اب جتنے بھی کمپنیز ہیں ان کو رن کر رہا ہے سیرا رن کر رہا ہے اب دیکھیں جن لوگوں نے پہلے جن لوگ انہیں دوزار سولہ سے پہلے جوائن کیا ہے کمپنی کو دوزار آٹھ میں دس میں بارہ میں چودہ میں سولہ میں جن لوگ انہیں ڈی پی ایس کیا تھا اب جب سے سیرا ہے تو سیرا نے ایکسپٹ کیا تھا کہ جن لوگ انہیں ڈی پی ایس کیا ہوا ہے تو وہ لوگ سیرا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں انہیں کلاسز لینے کی ضرورت نہیں ہیں نارمولی جب بھی ہمارا ریمیوول ہوتا تھا تو ہمیں جسٹ فیزیکل فیٹنس کرنا پڑتا تھا پی اوٹی کی کلاس لینے پڑتی تھی اور ساتھ وقت میں فائر فائٹنگ کے بارے میں ہمیں ریفریشمنٹ کلاس دی جاتی تھی لیکن اب سیرا نے یہ بولا ہے کہ جتنے بھی سیکیورٹی گارڈ ہیں جن لوگ انہیں ڈی پی ایس کیا ہوا تھا جنہوں نے سیرا نہیں کیا جنہوں نے دو ہزار سولوں سے پہلے جنہوں نے ڈی پی ایس کیا تھا اب جب ان کا رینیوول آئے گا جب بھی ان کا ویزا اکسپائر ہوگا جب بھی وہ دوبارہ آپ سیکیورٹی گارڈ کی لائسنس کے لئے اپلائی کریں گے تو ان کو دوبارہ سے سیرا کی کلاس لینے پڑیں گی مطلب کہ اگر آپ نے پہلے سیرا کیا ہوا ہے آر ایٹے تو پھر آپ کی رینیوول پر کلاس نہیں ہوں گی یہ کلاس طرف ان لوگ کی ہیں جن لوگ انہیں ڈی پی ایس کیا ہوا ہے اور ان کا کنٹینیوزنی رینیوول ہوتا جا رہا ہے سیرا میں اب سیرا یوں نے بولا ہے کہ جن لوگ انہیں ڈی پی ایس کیا تھا پہلے ان کو ایک دفعہ پھر سیرا کی کلاسیز پراپر اگزام دینا پڑے گا اور وہ پاس کرنا پڑے گا لیکن اگر کوئی بندہ آرہیٹ سیرا کی کلاسیز لے کے سیرا کا اگزام پاس کر چکا ہے تو اس کو دوبارہ کلاسیز اس کو دوبارہ جو ہے وہ لائسنس کے لئے کلاسیز نہیں لینا پڑیں گی یہ ان لوگ کے لئے ہے جن لوگ کے پاس ڈی پی ایس تھا اور جنہوں نے سیرا کی کلاس نہیں لیتی تو یہ تھی ایک کنفرمیشن کلیریفکیشن کافی لوگ مجھے پوچھ رہے تھے اس کے بارے میں کومنٹ میں بھی پوچھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں لوگ انسٹا پہ بھی میسج کر کے پوچھ رہے تھے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفرمیٹی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کنیلی اپنے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ویڈیو کو کرنا ہے لائک ملتے ہیں چلائے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے چاہنے والوں کا اپنے ماما بہن بھائیوں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ